اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے قانون شہادت 1984 کی ویڈیو لیکچر سیریز میں ابھی تک جو ٹاپک ہم نے قبر کی ہے اس میں ہم نے ہسٹری آف انڈین ایویڈنس ایکٹ قبر کیا ہے جرنی فروم انڈین ایویڈنس ایکٹ قانون شہادت اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپیٹیشن کلاس کمپیٹنسی اور پیٹنسز پریویلیش کمیونیکیشن انکرمینیٹنگ ویڈیویڈنس تو جن لوگوں نے وہ لیکچرز نہیں دیکھے کرینلی وہ لیکچرز ضرور دیکھئے گا آج کا جو ہمارا ٹھوپک ہے وہ ہے اکمپلیس یعنی شریع کی جرم آج ہم پڑھیں گے کہ اکمپلیس کا کیا کونسپٹ ہے کیا ایک جو شریع کی جرم ہے ایک بندہ کیا وہ گواہی دے سکتا ہے اور کیا اس گواہی پ پر اس کو خود سزا ہو سکتی ہے یا پھر اس کے پرنسپل اوفینڈر کو سزا ہو سکتی ہے اور اس گواہی کا اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ سارے ٹوپک جو ہے یعنی یہ ساری پسٹن جو ہے وہ آج ہم انسر کریں گے اپنے اس ٹوپک میں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ہار ٹوپک جو ہے وہ اس ڈیزائن سے پڑھتی ہیں اس پیٹرن پر پڑھتے ہیں کہ نہ صرف ہمارا کونسپٹ کلیر ہو کہ یہ آرٹیکل ہمیں کیا کہ کہتا ہے یہ سیٹرن پرویشن آف لاو ہمیں کیا کہتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹوپک اس طریقے سے کور کر سکیں کہ جتنی بھی یہ اس کے پیپر کیلئے جو مٹیریل ہے یعنی اس کے جو ہیڈنگز آ سکتے ہیں جو آٹلائنز ہے وہ ہم پیپر کیلئے بھی ساتھ ساتھ کور کرتے رہیں تو ہمارا کونسپٹ بھی کلیر ہوتا رہے ہیں اور پیپر کیلئے بھی ہمارے پاس نہ صرف پیٹرن ہو بلکہ مٹیریل بھی آجے تو اس اسی طرح یہ جو ٹوپک ہے یہ بھی میں نے اسی طرح آٹلائن پر پر پیپرے کیا ہے اور یہ اس کے آٹلائن ہے کہ سب سے پہلے انٹروڈکشن پر ریلیمنٹ رویشن میننگ ہے کمپیٹنسی آف اکمپلیس ایکسپشن ہیں لگلیٹی ہے اس کی کنوکشن کی کہ اس کی جو لگلیٹی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریزمشن ہے جو کہ ہم ایک اور آرٹکل کے ساتھ ریلیٹ کریں گے ریزنس آف ریکوائرمنٹ ہے وین اکمپلیس کی تیکن کی اس کی وٹنس جو ہے اس کی تیسٹیمنی کب لی جا سکتی ہے اس کا سٹیٹمنٹ اور اس کے پرپس اور کنکلیوزن تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اس کی انٹروڈکشن کیا ہے کہ اگر پیسٹن آجائے اکمپلیس پر یا پھر اس کے ریلیمنٹ آرٹکل پر تو آپ نے اس کو انٹروڈیوز کیسے کروانا ہے تو انٹروڈکشن میں آپ یہ لگ سکتے ہیں کہ جو بینگ پارٹیسپینٹ آف این اوفینس یعنی اکمپلیس کیا ہوتا ہے یہ ایک پارٹیسپینٹ ہوتا ہے اس کی میننگ پر ہم آ آتے ہیں لیکن انٹروڈکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ بینگ پارٹیسپینٹ آف این اوفینس یہ جو ہے یہ ایک ان ریلائیبل کلاس آف وٹنس سے بیلونگ کرتا ہے لیکن قانون شہادت پھر بھی اس کی تیسٹیمنی جو ہے اس پر ریلائی کر سکتا ہے سرکٹن سرکمسٹرانسز میں اس کے ریلیمنٹ پرویشن کیا ہے اس کے ریلیمنٹ پرویشن ہے آرٹکل سکسٹین اور آرٹکل وان ٹوئیٹی نائن بی آف قانون شہادت نائنٹین ایٹی فور یہ جو دونوں آرٹکل ہیں یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے میننگ اکمپلیش کی جو بیسک میننگ اگر آپ دیکھیں انگلیش میننگ اس کی ہے وہ ہے ساتھی ہونا یعنی اکمپنی کرنے والا اسوسی ایٹ بندہ آپ کا ساتھی لیکن اس کی لیگل میننگ ہے گلٹی اسوسی ایٹ ان کرائم اس کی انگلیش میننگ کیا ہے صرف اسوسی ایٹ اور اس کی لیگل میننگ ہے گلٹی اسوسی ایٹ ان کرائم یعنی کہ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں شریک جرم آپ بھی میرے ساتھ تھے میں نے صرف نہیں اس نے بھی یہ جرم کیا تھا یعنی جب جرم میں آپ کا کوئی ساتھی ملوث ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا question ہے competency of accomplice کہ کیا ایک ایسا بندہ جس نے خود بھی جرم کیا ہے جو خود جرم میں ملوث ہے کیا وہ ایک competent witness ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کا انصر ہمیں دو articles نہیں دیا ہیں article 3 or article 16 but article 16 is more clear and elaborative than article 3 article 3 میں جیسے کہا جا ہے کہ all persons so accomplice is a person and in that category he falls but article 16 جو ہے وہ بہت ہی categorical انداز میں کہتا ہے کہ an accomplice shall be a competent witness یعنی کہ یہ ایک competent witness ہے اس کی گواہی لے جا سکتی ہے یہ جو heading number 4, 5, 6 ہے یہ basically article 16 ہے جس کو میں نے 3 portion میں divide کیا ہے کہ کیا یہ competent ہے یا نہیں اس کے بعد exceptions کیا ہے کن cases میں یہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی legality پر آئیں گے جیسے article 4 میں نے کہا so accomplice is a competent witness under article 16 of the قانون اشہادت نائنٹین ایڈی اور اس کے بعد اس کی exceptions ہے حدود cases میں کہ حدود cases میں یہ کبھی بھی ایک competent witness نہیں ہو سکتا accomplice is an incompetent witness in حدود cases اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود cases کے witness حدود cases میں witness کیلئے ایک criteria ہے اور وہ ہے تسکیہ شہود یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ حدود cases میں witness اگر بنے تو اس کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام بڑے گناہوں سے بچا اور بچ جو ہے وہ اس نے نہ کی ہو بچ بچا رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیلئے اور بھی بہت سارے criteria's ہیں لیکن ایک ایسا بندہ جس نے جرم کیا ہے وہ خود ایک participant ہے جرم میں he is not fulfilling the criteria of تسکیت شہود and the person who is not fulfilling that criteria he is an incompetent witness in حدود cases right so let's move on to the next six legality of conviction upon testimony of accomplice ایک ایسی conviction جب ایک accomplice کے بیان پر کسی کو سزا دی جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اس کی legality تو کیسے میر کریں گے so یہ قانونی شہادت ہمیں کہتا ہے کہ a conviction if it is best upon uncorriborated testimony of accomplice تو یہ legal ہے یہ کیا ہے یہ legal ہے جیسے کہ article 16 ہمیں کہتا ہے کہ a conviction is not illegal manually because it proceeds upon the uncorriborated testimony of an accomplice کے ایک ایسی conviction یعنی آپ کسی کو سزا دیتے ہیں صرف اس بیس پر کہ اس کے ساتھی نے اس کے خلاف بیان دیا ہے اور آپ اس کو corroborate بھی نہیں کرتے corroborate کیا ہوتا ہے ملانا matching کرنا ایک چیز کو دوسری چیز سے relate کرنا اور یہ آپ corroboration نہیں کرتے اور آپ سزا دے دیتے ہیں تو یہ illegal سزا نہیں ہے یعنی جج اگر یہ ایسی کوئی سزا دے تو یہ illegal act نہیں ہے اب بات یہ ہے یہ corroboration کیوں ضروری ہوتی ہے دیکھیں جو ہمارے criminal cases ہوتے ہیں نا ان میں جو conviction ہوتی ہیں وہ ساری corroboration کے بیاس پر ہوتی ہیں اور اگر کوئی بندہ equipped ہوتا ہے تو وہ اس لیے کیوں گے corroborate نہیں ہوں باتے evidences کیسی for example criminal cases میں prosecution always try to corroborate the FIR site plan medical reports fsl reports and statements of the witnesses on the other side جو defense ہوتی ہیں they always try to bring some kind of distinctions that not to corroborate کہ یہ evidences اس طرح سے لیے جائیں کہ یعنی کوئی inconsistency پیدا کی جائے گواہان کے بیانات میں fsl report میں medical report میں مراسلہ FIR کسی نہ کسی طریقے سے کہی نہ کہی پر کوئی inconsistency پیدا کی جائے تاکہ benefit of doubt مل جائے کہ اس کو accused کو کیونکہ criminal cases میں یہ presumption ہوتی ہے کہ no one is guilty until and unless proven to be guilty so یہ جو ہمارا outline number six سے یہ کیا کہتا ہے کہ اگر accomplice کے بیان پر کسی کو سزا ملتی ہے کیسا بیان جو کہ corroborate بھی نہیں ہوا تو وہ illegal سزا نہیں ہے یہاں پر ایک confusion آتی ہے یہاں پر دو article کی بیچ میں بہت بڑی confusion آتی ہے دوسرا article ہے 129P of the same order یعنی قانون مشہادت order کا 129P ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں sorry کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو corroborate کرنا ہے کس کو یعنی کہ اس کے بیان کو آپ نے کیا کرنا ہے corroborate کرنا ہے 129P کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں کہ the court may presume that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material facts article 129P کس بارے میں ہے presumptions of court کے بارے میں ہے کہ court کچھ چیزوں کو presume کرے گی کچھ چیزوں کو وہ ایسے کہیں گی کہ یہ ہے ہی ایسے ٹھیک ہے اب court یہ presume کرے گی کہ یہ جو witness ہے یہ جو accomplice ہیں وہ اعتماد کے قابل نہیں ہے وہ unworthy of credit ہے untrust worthy credit ہے witness ہے ایک ایسی clause of witness سے یہ belong کرتے ہیں which can not be trusted اسی طرح دیکھیں ہم competency of witnesses میں article 3 میں ہم نے یہ پڑھا رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو untrustورتی ہوتے ہیں اس میں ایک accomplice ہیں children ہے ٹھیک ہے یہ کون سے یہ ہے تو competent witness but they can not be relied upon in ordinary sins ان کے witnesses کو جو ان کے statements سے ان کو corroborate کرنا مہت ضرور ہے کس چیز کے ساتھ material facts کے ساتھ یہ article 129 b بھی کہتا ہے لیکن article 16 کہتا ہے کہ یہ illegal نہیں ہے اب یہاں بہت سارے students یوں کو confused ہو جاتے ہیں کہ ایک article یہ کہتا ہے دوسرا article یہ کہتا ہے ہم نے کس article کی ماننی ہے دونوں ایک ہی order کے article ہیں لیکن یہ ان دونوں میں کوئی confusion نہیں ہے بیسے کیسے confusion نہیں ہے میں اب یہ آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں article 16 ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر آپ uncorporated بیان پر statement پر آپ کسی کو سزا دے دے ہیں تو یہ illegal نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس article نے ہمیں یہی کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہم always you have to convict someone upon uncorporated testimony یہ نہیں کہا نہ اس article نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے accomplice کی statement کو corroborate نہیں کرنا منع کیا ہے نہیں صرف تھوڑا سا relief دیا ہے تھوڑا سا وہ flexibility ہے اس میں اب law میں ایسا کہا جاتا ہے ہے کہ the thing which is not prohibited it is allowed اب یہاں اس نے ہمیں accomplice کے بیان کو corroborate کرنے سے منع نہیں کیا اس کا مطلب ہم corroborate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے ہے 129b کیا کہتا ہے کہ آپ corroborate کرو وہ کوئی mandatory provision نہیں ہے کہ آپ نے ضرور corroborate کرنا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ایک untrustworthy ہے ایک ایسا بندہ ہے who used to be associated of a principal offender so that's why he cannot be relied upon in ordinary sins and for that purpose it is necessary to corroborate him with material particulars right so ایک جگہ پر اس نے prohibit نہیں کہ article 16 دوسری جگہ پر 129 کوئی mandatory provision نہیں ہے کوئی compulsory provision نہیں ہے اس لئے ان میں کوئی confusion نہیں ہے یہ کیسے confusion نہیں ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈیوائٹ کریں گے ٹھیک ہے دو چیزوں پر اب یہ جو اوپر لائن ہے کہ اکمپلکس is a competent but presumed to be not worthy of traded unless he is corroborated with material particulars جو میں نے آپ لوگوں کو explain کیا اب جو rule of law ہم اس کو consider کریں گے article 16 کو یعنی یہ 16 article جو ہمیں کہتا ہے یہ law کا rule ہے ایک قانون ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ illegal نہیں ہے اگر آپ انکوروریٹڈ پر کسی کو سزا دیتے ہیں دوسری کو ہم پریزیوم کرتے ہیں rule of practice کیا ہم کرتے ہیں کہ practice میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ collaborate کرنا ہے evidences کو کس لئے تاکہ جو principles of doubt test ہوتا ہے نا کہ مطلب اس میں کئی شک باقی نہ رہی ہے کوئی کسی کو innocent کو سزا نہ مل جائے اس لئے ضروری ہے کہ principle of doubt test کو in book کیا جائے دیکھیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس نے ہمیں منع نہیں کیا article 16 نے اور یہ ہم پر کوئی mendatting profession نہیں تو اس کا مطلب ہم دونوں acts کو ایک ہی دونوں article کو ایک ساتھ use کر سکتے ہیں یہی مطلب ہوا نا اچھا اس کے لئے اب کیا ہے ہم دونوں article کو ایک ساتھ کیوں use کرتے ہیں دیکھیں انگلیش میں ایک proverb کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ it is not enough to be good when you have the opportunity to be the best یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا بنیں آپ ایک اچھے انسان بنیں جب آپ کے پاس اس چیز کا موقع ہے کہ آپ ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سوچیں آپ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں لیکن آپ کمانے جاتے ہیں 50,000 یہ پرودنس نہیں مانتی مطلب یہ ایک logical decision نہیں ہے ٹھیک ہے it is not reasonable act which is to be done right so اب ہمیں کیا کرنا ہی reasonable act کرنا ہے reasonable act کیا ہے کہ دونوں articles کا فائدہ اٹھانا ہے اور دونوں article کو at the same time use کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی witness لینی اس کی testimony لینی ہے کہ اس کی accomplice کی under article 16 he is competent اور article 129 b کو invoke کر کے اس کی testimony کو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کروبریٹ کرنا ہے یہ ہمارا ہے the presumption یعنی یہ جو ہمارا outline ہے the presumption under article 129 b یہ دکھیں یہ teller جو ایک jurist ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ the rule of law says that an accomplice is competent to give evidence rule of law کیا کہتا ہے جو ہم نے divide کیا ہے rule of law کیا کہتا ہے کہ accomplice جو ہے وہ competent ہے کہ وہ مجبوری کے حالت میں ان لوگوں کو witnesses بنایا ہے صرف اس کے بیان پر کسی کو سزا دینا یہ rule of practice کہتا ہے کہ یہ unsafe ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ unhealthy ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ accomplices are entrusted and always infamous witnesses whose testimony is admitted from necessity it being from impossible without having recourse to such evidence to bring the principle of friendal to justice یہ وہی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کہا کہ یہ تو آپ دیکھیں اس کی تو اپنی self interest ہے اور اس کو کیا ملتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے یہ تو جنگی بیان دیتا ہے لیکن اس کو کیا ملتا ہے یہ ہم آگے پڑھنے جا رہے لیکن یہاں آپ کی لیے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ article 16 اور article 129 b کو ایک ساتھ use کر سکتے ہیں یا نہیں تو جی ہاں ایک article کو آپ اس کی competency میں لے کر آئے یعنی ایک article نے اس کو competent بنا گیا تو دوسری سے آپ اس کی corroborate کر دو یہ کوئی illegal act یہ نہیں ہے اگر آپ اس کی corroboration کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ reasons for requirements of corroboration یہ corroboration کی وجہ کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ دونوں article کو ایک ساتھ ملانا ہے لیکن وجہ کیا ہے کیوں ہم دونوں article کو ایک ساتھ ملائے ایک article نے جب کہہ دیا کہ uncorreborated testimony پر سزا دے دیں تو ایک ایسا بندہ who used to violate the law no he should be considered as an immoral person right and a person who can violate law he can tell lie anywhere وہ کہیں پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے اب یہاں ایک لوگ بات کرتے ہیں کہ عدالت میں برحالف بیان کرے گا تو بھائی جو بندہ قانون توڑ سکتا ہے وہ حالف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا یہ ہمارے پاس اس کی پہلی وجہ آ جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا بندہ جس کا ایک تاکہ قانون توڑا ہے اب لوجیکل سنس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے عود کی خلاف ورزی بھی کرے گا کس لیے تاکہ یہ اپنا جرم کسی اور پر شفٹ کرے تو ہمارے پاس تعلیق وجہ کیا ہے کہ جو جو قسم اٹھائے جو اٹھائے شفٹ گلد کہ وہ کسی اور پر اپنا جرم شفٹ کر دے دوسری وجہ کیا ہے کہ اس کو چونکہ اپنا ایک سلف انٹرس چاہی یہ کہ میں اس بڑھیں گے کہ معافی مل جاتی ہے اور اسے ہم آگے کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ آپ لوگوں نے کیوی پر بہت زیادہ سنا ہوگا پلٹیکل کیس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وعدہ معاف گواہ اور اس کے ساتھ مرکزی ملزم مجرے مرکزی ملزم کو پکڑنے کیلئے کیا کرتے ہیں وعدہ معاف گواہ بنائے جاتے ہیں وعدہ معاف گواہ کس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں ساری چیزیں بتا دو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں آپ کے چارجز کو ختم کر دیتے ہیں تو اس لیے جو دو جو ہاتھ ہے یہ جوٹا قسم بھی اٹھا سکتا ہے کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کام کرتا ہے سو یہ اس لیے ان دونوں کو جو ہاتھ کی وجہ سی کوروبریشن بہت ضروری ہے نیکس ہمارا ہیڈنگ ہے وین اکاؤنٹی سکشن 34 پاکستان فیلن فوٹ پڑھا ہوگا جو ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب کچھ لوگ کامل انٹینشن کے ساتھ کوئی جرم کرے اب یہ جو آرٹیکل 34 پریکٹس میں بہت زیادہ یوس ہوگی کیونکہ اکھیلے لوگ کم ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں اکثر جو ایسے دیکھنے میں آتے کہ گروپ جو ہے وہ جرم کرتی ہیں جیسے فور ایسے ٹی وی میں یا چار کو بسا دو پھر تو ہر بندہ وعدہ ماف گواہ ہی بندہ رہے گا اب کیا ایک تو دیکھیں پرینسپل افینڈر کو کبھی بھی وعدہ ماف گواہ نہیں بنایا جائے گا کیونکہ ساری پروزیلی رسی کیلئے ہو رہی ہے پرینسپل افینڈر کو ہی وعدہ ماف گواہ بنا لیکن جو ہمارا بیسکی یہ heading ہے where a complete can be taken as witness so he can be taken as witness when there is no independent witness in the absence of independent witness اس کی گواہ ہی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اس کی independent witness کی کمی کب ہوتی ہے یعنی یہ کیوں ہوتی ہے دیکھیں بات یہ نا کہ اب یہ society ہے یعنی دنیا ہے یہ global village بن چکی ہے technology اتنی آگے جا چکی ہے لوگ اتنی زیادہ آگے جا چکے ہیں جرائم کے سوچنے کے بارے میں کہ اب بہت مشکل ہے کہ آپ کسی کی جرم کو trace کریں دیکھیں اب ہمارے پاس آتے ہیں white collar crime یہ کیوں انہیں white collar crime کہا جاتے ہے because they cannot be trace ان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہوئی ہیں یہ جرائم سو اب آپ دیکھیں suppose کریں یہ دو لوگ ہیں ٹھیک ہے ایک ایک بات تو آپ کو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے نا کہ ایک چیز شور ہے کہ ایک اکھیلا بندہ بہت کم ایسا دیکھنے میں تھے کہ اس نے سارا جرم اس نے کھیلے میں کی ہو کہ نہ کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ ملا ہوگا کسی نہ کسی نے اس کی مدد کی ہوگی اس کو information دی ہوگی اس کے لئے کوئی فون کال کیا ہوگا اس کی رہ ٹرانسپورٹ اس کو کانا پی نہ کچھ نہ کچھ اس نے کسی کی مدد کی ہوگی اب دو بندے ہیں اس کو پتا ہے کہ اس بندے نے جرم کیا ہے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹریس کریں کہ آپ کیا کریں کہ آپ اس پرنسپل اف offender کو پکڑو اس کو معافی دے دو ٹھیک ہے اب یہ جو میں الفاظ use کر رہوں principle offender اور یہ اب اس کا concept آپ لوگوں کو بتاؤں ہمارے پاس تین فرسم کے accomplice ہوتے ہیں ایک ہے accessory before offense کون سے ایک accessory before offense دوسری ہے principle offender principle offender اور number 3 ہے accessory after prime یعنی offense تین عسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو جرم سے پہلے مدد کرتے ہیں ایک دوسری وہ لوگ جو اصل میں جرم کرتے ہوں تیس وہ لوگ جو جرم کے بعد مجرم کی مدد کرتے ہیں اب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ principle offender کو پکڑنا ہے تو principle offender کو کن دو لوگوں کی ذریعے پکڑا جا سکتا ہے accessory before offense وہ لوگ جنہوں نے offense سے پہلے اس کی مدد کی یا accessory after crime یعنی وہ لوگ جنہوں نے crime پہ بعد اس کی مدد کی فار ایک جرم کرنے جا رہا تھا تو کسی نے weapon دے دیا اچھا اس نے جرم کیا ویپن چھپا لیا اس ایکسیسری after offense اس نے پولیس وانوں سے پکایا ایک سٹر یہ ساری کیا ہے یہ اب اس کی مدد کی ہے اس پرنسپل کو پکڑنے کی لئے ان دونوں کو اگر ان دونوں کے بیانات پر پکڑا جا سکتا ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ لیگل ہے ہے اور یہ لیگل کیوں ہے کیونکہ آرٹیکل سکسٹین ہمیں کہتا ہے آرٹیکل 337 آرٹیکل آرٹیکل کسی ایسے بندے کو who has played a less role in the crime pardon him and upon that testimony when he disclosed something some circumstances تو آپ principle offender کو پکڑے اب یہ اکمتری کی لئے ضرور ہے کہ تمام بیوروکرائٹ سنا ہو گا کہ نماز شریف کی خلاف ساغ وعدہ ماف گوا بن گیا سرداری کی خلاف وعدہ ماف گوا بن گیا یہ باقی بیوروکرائٹ تھے انہوں نے بیوروکرائٹ 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 جو پرنسپل جو اکیوز تھے وہ کچھ اور لوگ تھے اب ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اگر کسی بیوروکرائٹ کو مافی دی جائے تو یہ قانون ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا ایک بہت بڑی اگزامپل ہے بھٹو کو جو فکار لی بھٹو کو جو پنشمنٹ ہوئی تھی تھی تیسٹیمونی آف اس سیکنٹری کو پرنسپل پرنسپل بندہ گر سوچے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہم نے کرپشن کی میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا تو آپ کو نہیں لگتا یہ کنفیشن ہے کنفیشن کیا ہو دے کہ جو آپ نے ایک گلد کیا ہے اس کو آپ کنفیس کریں اس کو ایڈمنٹ کریں کہ یہ ملے کیا ہے تو یہ بندہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے کیا اس کا انتر اس کو بھی سزا ہونی چاہیے تو یہ یہ آرٹیکل 337 انوک ہو جاتا ہے جب کسی میٹر کا گواہ نہیں ہوتا آپ آؤ گواہ ہی دو ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں ہم آپ کو اپروور سلطانی انگلیش میں آپ اسے approver کہ سکتے ہیں جب کسی بندے کو accomplice بننا ہو تو کیا کرتا ہے under section 337 of the CRPC کی نیچے اپلی اپلکیشن موگ کرتا ہے کہ ام ready to be an approver but what i will get so code کہ you will be exempted ہو جائیں تمام charges سے سارے ختم ہو جائیں but we have to make full complete true disclosure of all the circumstances or whether it is about the abater or principal offender or other circumstances آپ سب کچھ بتائیں اور آپ معاف آپ کا خصہ ختم ہو چکا ہے اب آپ سب کچھ بتائیں اب یہاں complete sphere ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ سچ بتائے عدالت کے سامنے اور اس کو article section 337 کی protection ملے گی اس کو معافی مل جائے گی اس کا کام ختم ہو جائے گا تو یہ جو confession ہے اس لیے confession نہیں مانا جاتا کیونکہ section 337 اس کو تحفظ دیتا ہے دوسری اس کے بجائے یہ ہے کہ یہ confession کنفیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ کچھ criteria ہوتے ہیں ایک تو یہ it has to be before the competent court تو یہ competent court نہیں کیونکہ یہ یہاں کوئی اور case چل رہا ہے وہ کوئی اور case ہے ٹھیک اب یہ ایک اور case میں یہاں پر اپنا جرم مان رہا ہے اپنے case میں نہیں کسے اور case میں اس نے کہ ہم نے یہ بھی کیا تھا یہ یہ پر اس پر کوئی charges نہیں لگیں گی یعنی مطلب یہ بھی اس جرم سے free ہو جائے گا تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے تو یہ ہے تو ٹھیک ہے confession کی criteria میں آتا ہے لیکن اس کو section 3 7 protection دیتا ہے اس کو exempt کر دیتا ہے اب آگے ہے اس کا purpose کیا ہے purpose جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں ایک ہوتے ہیں سہولت کار ایک ہوتے ہیں مرکزی ملزم یا مجرم جو ٹی وی میں آپ لوگوں سنا ہوگا دہشت گردوں کی سہولت کار پکڑے گئے اور مرکزی ملزم جو ہے وہ پکڑے گئے تو سہولت کار کو چھوڑ دو مرکزی ملزم کو پکڑو کیونکہ اگر آپ سہولت کار کو نہیں چھوڑتے تو مرکز ملزم بھی پھر آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ آپ کے خلصات کوئی گواہ نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ پرنسیپل افینڈر کو کیونکہ آپ نے پکڑنا ہے آپ کی انٹینشن ہے آپ کا ارادہ ہے پرنسیپل افینڈر کو پکڑنے کا تو وہ اسی صورت میں ہو سکتے کہ آپ سہولت کار کو سہولت لیگل نہیں ہے لیکن آرٹیکل وان ویٹی نائن بھی کہتا ہے کہ یہ انورتی ہے آف کریڈٹ ویٹنس ہے تو اس کیلئے کربیرشن ضروری ہے ضروری کس کنو جو ہاتھ کے بنا پر ہے کیونکہ اس کا اپنا سیل انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس چیز سے بچنی کیلئے یہ ضروری کیس کربیر جائے نیکس جو ہیڈنگ ہے کیا ہر کیس میں تو ہر کیس میں نہیں جب انڈیپینڈنٹ ویٹنس نہ ہو تب ہم ان کی گباہ نہیں لے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ اس کو خود گلٹی بناتا ہے یا نہیں تو بتاتے خود ویسے پریمی افیش ہی تو بناتا لیکن آرٹکل 337 اس کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ کمپلیٹ این برو ڈسکلوشر کرو تمام سرکمسرانس کی آپ کو پارڈن دے دی جاتی ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ مدد کرتے ہیں تو آگے بھی شیئر کریں باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس لیکچر سے فروٹ بھو کر کرسکیں ان کو بھی مدد مل سکیں اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ